السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج ہم بنانا جا رہے ہیں ماربل ٹیک یہ آپ کے آلماس ٹین منٹس لے گا تو چلیں اسے بناتے ہیں سب سے پہلے ایک مول لیں گے جسے ہم وہی لئے بٹر سے گریز کر لیں گے اس کے بعد اس مول کے اندر ہم لوگ لگا دیں گے بیکنگ پیپر اس کو بٹر پیپر بھی بولتے ہیں اب ایک بول کے اندر ہم ایک کپ ڈال دیں گے چینی یہ جو ہے یہ ہے پاورڈڈ چینی اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ میدہ ان دونوں چیزوں کا ہم لوگ چھان لیں گے ایک ٹی سپون ڈال دیں گے بیکنگ پاورڈڈ اس کے بعد اسے ہم ہلکا سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے آدھا کپ اوئل آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم لوگ بنا لیتے ہیں بٹر میرک اس کو بنانے کے لئے آپ کو ایک کپ دو چاہیے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو ٹی سپون بینگر یعنی سرکا اس کو ہلکا سا مکس کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب ہم لوگ اس بٹر میرک کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس مکسٹر میں ہم ڈالیں گے تو اس سے پہلے تھوڑا سا میں نے اسے مکس کر لے کیونکہ ہم نے اس کے اندر پہلے سی اوئل ڈالا ہوا تھا تو اب تھوڑا سا ڈالیں گے بٹر میلک اور اسے مکس کر لیں گے اب سارا ڈال کے اسے اچھا سا ایک بیٹر بنا لیں گے اس میں لمز نہ ہو اس لئے ہم لوگ وسک کا استعمال کریں گے جس سے یہ بہت اچھا سا بیٹر بن جائے گا اب ایک ٹی سپون ہم لوگ اس کے اندر ڈال دیں گے ونیلہ ایسنس اور اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اب ہم لوگ اس بیٹر کو ڈیوائیڈ کریں گے ہاف میں یعنی ایک بول لیں گے جس کے اندر آدھا بیٹر یہ ڈال دیں گے اور آدھا اسی میں رہنے دیں گے آدھے کو ہم لوگ بنائیں گے چوکلیٹ اور اس کو ونیلہ ہی رہنے دیں گے تو یہ چوکلیٹ بنانے کے لئے اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کوکو پاوڈر اس کو تب تک مکس کریں گے جب تک یہ اچھا سا چوکلیٹی فارم میں نہ آجائے ہم اپنے بیٹر کو مولڈ میں لے جانے کے لئے ریڈی رکھتے ہیں پہلے تھوڑی سی ونیلہ بیٹر ڈالیں گے اس کے بعد تھوڑا سا چوکلیٹ اس طرح کر کے ڈالتے جائیں گے پہلے ونیلہ پھر چوکلیٹ پھر ونیلہ پھر چوکلیٹ اس طرح کر کے ہم لوگ اسے ایک ماربل کی شکل ملے آئیں گے جب یہ کٹ ہوگا تو بہت پیاری سے کلرز نظر آئیں گے دیکھیں اس طرح کرنا ہے آپ نے اور آپ چاہیں تو اسے کسی ڈنڈی یا کسی فارم یا کسی چمچ کی مدد سے اسے پھیلا دیں تاکہ یہ اور خوبصورت لگے تو آپ ہم اسے کسی پری ہیٹر چولے کڑائی میں پچیس سے تیس منٹ کے لئے بیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ بیک ہو گیا ہے اس کے اندر فارم ڈال رہے ہیں تو یہ بہت کلین آ رہا ہے آپ کبھی اسی طرح ہونا چاہیے اگر نہ آئے کلین تو آپ سمجھ لیے کہ ابھی یہ صحیح سے پکا نہیں ہے اس کو اٹھ کے نائف سے کارٹ کر نکال لیں گے یہ ٹی ٹائم کے لئے بیسٹ ہوتا ہے تو اب اسے ہم کیوبز میں کٹ کر لیتے ہیں یہ صرف تین چیزوں سے بن گے جو کہ کومن ہیں میدہ چینی اور آئل اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کا لائک کر دیں اور یہ یہ ریسپی آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں کیونکہ یہ بنانا بہت ایزی ہے آپ کسی بھی وقت سے بنا سکتے ہیں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی